دکٹر اشرف عاصف جلالی صاحب کی رہائی پر دل باغ باغ تھا ایک خوشی کی لہر دوڑی کہ آل سنت کے بہت بڑے عالم جو جیل میں کافی عرصہ رہے اور واپس آئے تو اس خوشی میں ہم سرشار تھے کہ اچانک ایک غم کی خبر ملی کہ جناب علامہ حافظ خادم حسین صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْحِرَاجِعُونَ وہ خادم حسین جنہوں نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوانوں کی دلوں میں بٹھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اپنی کمزوری کو بالائطاق رکھتے ہوئے آپ نے ہر محاذ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخوں کا تاقب کیا حکومتی لیول پر کہ فرانس ہو ڈنمارک ہو یا پاکستان میں ایسا جو قانون بننے والا ہو جس میں ایک فیور ملنے والی تھی قادیانیوں کو ہر لحاظ سے آپ سامنے آئے اور حکومتوں کو للکارہ یہ بہت بڑا جہاد ہے کہ حکومت کو للکارنا گھر میں بیٹھ کے وڈیو بنانا دس بائی دس کمرے میں بیٹھ کے باتیں کرنا آسان ہے لیکن روڈوں پر نکلنا آسو غیس کا مقابلہ کرنا گولیوں کا مقابلہ کرنا یہ جگرے کی بات ہے اور یہ جگرہ دکھایا علامہ خادم حسین عزیز صاحب نے اللہ کی کروڑہ رحمتیں ہوں ان پر اللہ ان کی بخشت فرمائے انہوں نے جو نیکیاں کی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جو انہوں نے وقت گزارا اور نوجوانوں کے دلوں کو جو جلا بخشی اللہ انہیں عجر عظیم عطا فرمائے ہم ان کے لئے دعا گو ہیں اللہ کریم ان کی قبر کو منور فرمائے اللہ کریم ان کے حشر کے راست آسان فرمائے ان کے لوحاکین کو صبر جمیل عجر عظیم عطا فرمائے ہم ان کے لوحاکین سے تازیت کرتے ہیں اللہ کریم سے دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمسلین اللہم ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلیم یا باری تعالی اللہ میں خادم حسین عظیم صاحب کی بخشش فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے ان کی قبر کو منور فرمائے لوحاکین کو صبر جمیل عجر عظیم عطا فرمائے انہوں نے جو نیک عمال کیے انہیں عجر عظیم عطا فرمائے انہوں نے جو مشن جاری کیا اس مشن کو تا قیامت تک جاری و ساری فرمائے انہوں نے جو لگزشیں ہوئی علیہ العالمین اپنی رحمت کاملہ سے معاف فرمائے ہمیں نیک اور صالح علماء کی محبت اور ان کے طریقے پر چلنے کی توفق نصیب فرمائے انہوں نے جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو مسلمانوں کی دلوں میں بسایا اس کو مزید ترقیہ نصیب فرمائے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر چلنے کی توفق نصیب فرمائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم